اسلام علیکم ناظرین توپ انفو پیکے میں خوش آمدید پاکستان میں سیاسی بہران ضرور ہے جلد قابو پا لیا جائے گا خواجہ آصف اسکری اور سیول تنصیبات پر حملے کے لیے کرنے والے ملک دشمن ہیں ہم نے گرفتاریوں پر کبھی تنصیبات پر حملے نہیں کیے وزیر دفاع کی غیر ملکی میڈیا سے گفتبو خواجہ آصف کا کہنا ہے کہ پاکستان میں سیاسی بہران ضرور ہے لیکن جلد قابو پا لیا جائے گا چند دنوں میں حالات معمول پر آ جائیں گے اور انتخابات اکتوبر میں ہوں گے تفصیلات کے مطابق وزیر دفاع خواجہ آصف نے الجزیرہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ نو مئی کو پرتشدد واقعات میں پی ٹی آئی کے جتھوں نے اسکری تنصیبات پر حملے کیے پاکستان میں اس سے پہلے بھی گرفتاریاں ہوتی رہیں اور میں بھی گرفتار ہوا تھا نواز شریف سمیت کئی لوگ گرفتار ہوئے تھے لیکن ہم نے کبھی تشدد کی سیاست نہیں کی انہوں نے کہا کہ ہم نے گرفتاریوں پر کبھی اسکری اور سیول تنصیبات پر حملے نہیں کیے اسکری اور سیول تنصیبات پر حملے کرنے والے ملک دشمن ہیں وزیر دفاع کا مزید کہنا تھا کہ سیاسی اختلافات ضرور ہیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ تنصیبات پر حملے کیے جائیں ایسا عمل پاکستان کے خلاف چنگ کے مترادف ہیں جن لوگوں نے حملے کیے ان کے ٹرائل ملٹری کورٹ میں ہوں گے قبل عزی خواجہ آصف نے کہا کہ سوموٹو کے خلاف کیا کوئی اپیل کر سکتا ہے بہت سارے لوگوں کو کمیٹیوں میں بلاتے ہیں لیکن وہ نہیں آتے توہین پارلیمنٹ پر چھے ماہ قید اور دس لاکھ روپے جرمانہ ہو سکتا ہے پاکستان میں سب سے زیادہ سپریم کورٹ کے چیف جیسٹس لیتے ہیں سپریم کورٹ کے ججز کی تنخواہ ان کی تاہیات پیش پنشن بن جاتی ہے ملک میں ایمرجنسی کی باتوں میں کوئی سزاکت نہیں پرتشدد واقعات میں پی ٹی آئی کے کارکنان ملوث ہیں انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کارکنان کو سوشل میڈیا کی مدد سے گرفتار کر رہے ہیں عمران خان کہتے ہیں کہ دوبارہ گرفتار کیا گیا تو ایسا ہی رد عمل آئے گا ملکی تنصیبات اور فوجی تنصیبات پر حملے کے خلاف کاروائی ضرور ہوگی ملکی تنصیبات بزرورign